فرمایا من قرد صلات متعامدن فقد قفت جس نے جان جوش کر کے نماز درد تردی چھوڑ دی وہ کافر گوڑ گیا ہم ایمان والے ہیں اگر ہم کو کوئی کافر کہہ دے کوئی غیر مسلم کہہ دے تو ہم کو کس قدر تقنیف ہوتی ہے اور ہم اپنی جان پر پھیل کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایمان والے ہیں مسلمان ہیں اور کسی صورت ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے اسلام کو اور چھوڑنا کیا جی حدیث نے بیان کیا جس نے نماز کو ترک کر دی اس نے گویا اسلام ہی کو ترک کر دیا اس نے ایمان ہی کو ترک کر دیا ایسا شخص مسلمان گوئی دیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف اور صریح حدیث ہے اور قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر جو جہنمیوں کی اور جہنم میں رہنے والوں نے جو ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو ترک کرنے والے تھے یہاں تک کی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں نماز نہ پڑھتا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں اب اگر دیکھا جائے ان مختیار اکرام کے چند مختیار اکرام کی خطوے کو اس خطوے کے اعتبار سے تو ہمارے یہاں اکثر ہی ایسے تو حقوں کی ایسے لوگوں کی ہے کہ ان کی نمازی جنازہ پڑھنا جائے نہیں بلکہ جو نماز جنازہ ان کی پڑھنا وہ کی خطرے میں آیا تھا اگرچہ اکثر علماء نے جنگور نے اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہر ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو بھی لا الہ ہے جو اللہ محمد رسول اللہ کہتا یہ نماز ترک کرنا ہمارے یہاں جو ایک معمول سے بن گیا ہے اور اسی پرسن بلکہ لوگ پرسن سے بزادہ لوگ جو غیر نمازی ہیں ان کے لئے بڑے افسوس کا مقام ان کو غور کرنے کا مقام ہے کیا وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں سچ مجھ میں مسلمان ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں وہ مسلمانوں کی فیرست میں شامل ہوتے رہے اور لوگوں کے درمیان وہ مسلمان کہہ جاتے رہے ان کا نام مسلمان کا تھا لیکن جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے دنیا سے تو سیدھ ہی جہرمہ میں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ہم سم کے حفاظت فرمائے اور نماز کی جو فضلت اہمیت ہے ہمارے دنوں کے اندر اس کو بیٹھا دے اور ہمیں ایک دوسری کی سلسلے میں مدد کرنے والے بنیں ہم اپنے پڑوسیوں کو مسجد کے اندر لے آئیں اپنے بھائی اور جو ہمارے بیٹے ہیں بچے ہیں ان کو بھی مسجد کے اندر لانے کی کوشت کریں سڑک پر کوئی آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور جاننے والے ہیں نماز کا وقت ہو گیا اور اس کو بھی ہاتھ پڑھ رہا کرتی برگوشت مسجد چلو نماز پڑھنے چلو نماز کا وقت ہے ہم پیار سے دھیرے دھیرے اگر بڑھائیں گے ایک ایک تعداد بھی بڑھیں گے اگر ایک آدمی بھی ہماری مجلے سے نمازی بن گیا تو یہ ہمارے لئے زخیرہ آخرت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کون رکی پڑھیں گے